اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اسے تنزیر احمد دیئر سٹوڈنٹس امیر ہے کہ آپ ہماری اس لیکچر سیریز کو انجوئی کر رہے ہوں گے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا سٹوڈنٹس اسی لیکچر سیریز کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے آج ہم تیورم ٹویل پانٹری کے اوپر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تیورم ٹویل پانٹری میں کیا ہے سٹوڈنٹ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ تولہ دیکھ لیں سٹیٹمنٹ یہ ہے دہ رائیڈ بائی سیکٹرز آف دہ سائیڈز آف اٹرینگل آر کنکرنٹ پرو دیٹ آپ یہ بات ثابت کریں کہ کسی بھی ٹرینگل کے سائیڈز کے جو رائیڈ بائی سیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ اس میں کنکرنٹ ہوتے ہیں اور کنکرنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کنکرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تینوں بائی سیکٹر ایک ہی پوائنٹ میں سے پانس کر جاتے ہیں جب ایسا کوئی سانیریو ہوں کہ کنکرنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لائنز آر سیکٹو بی کنکرنٹ ایف دے پاس تو دے سیم پوائنٹ اگر وہ سیم پوائنٹ میں سے پاس کر جاتی ہیں وہ لائنز تو پھر وہ لائنز آپ اس میں کنکرنٹ لائنز ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے ایک ٹرینگل ہے میکے ایک ٹرینگل میں آپ کو لکوا بھی دیتا ہوں یہ ایک ٹرینگل ہے یہ ایک ٹرینگل ہے اے بی اور سی اس سے میں نے اس کو لیول کیا اور اسی ٹرینگل کے سائیڈ بائی سیکٹر جو ہے وہ آپس میں کنکرنٹ ہے یعنی تینوں سائیڈ بائی سیکٹر بی سی کا سائیڈ بائی سیکٹر اے سی اے بی کا بائی سیکٹر اے سی کا بائی سیکٹر یہ تینوں ایک ہی پوائنٹ میں سے پاس کر جاتے ہیں اسی کو ہم نے لوجیکل ریزنگ کے ساتھ پروف کرنا ہے تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں یہ ایک ٹرینگل ہے ہمارے پاس کیا ہے ایک ٹرینگل ہے اے ٹرینگل چلو اس شارٹ کر لگتے ہیں اے بی سی ٹرینگل اے بی سی یہ ایک ٹرینگل ہے اس میں کیا ہے اس میں بائی سیکٹر چلو اسی کو بھی ڈرہ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک بائی سیکٹر ڈرہ کرتے ہیں اور اسی کا بھی ایک بائی سیکٹر ڈرہ کرتے ہیں اور یہ یہاں پہ میٹ کرتے ہیں اس کو میں نے ایم سے لیول کیا تو ایک اس کو چلو میں نے ای سے لیبل کیا بس باقی اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں دیکھیں اس کو میں نے ای سے لیبل کیا اس کو میں نے ڈی سے لیبل کیا تو ای ام کیا ہے is the biceptor of a b and m d کیا ہے is the biceptor of b c یہ بات گیا انہیں اور ساتھو اے سی کا میٹ پوائنٹ جو ہے چلو اس کو بھی ساتھ کر دیتے ہیں یہ جو ہے اس کو میں نے ایف سے لیبل کیا and m f is the biceptor of a c چلو اسی بات کو لکھتے ہیں دیکھیں m e m e comma m d and m f are the biceptors are the biceptors of m e پہلے میں نے لکھا ہے m e a b a b comma پھر اس کے بعد میں نے m d لکھا ہے b c and a c اور ساتھ اگر میں یہ بات بھی لکھ دوں respectively respectively کا مطلب ہے بل ترتیب یعنی پہلی بات پہلے کے لیے دوسری بات دوسری کے لیے تیسری بات تیسری کے لیے respectively یہ بات تو ہمیں گیون ہے to proof to proof ہم نے یہ کرنا ہے کہ all three biceptors are concurrent یعنی یہ تینوں ایک پوائنٹ میں سے پاس کر جاتے ہیں اور وہ ایک پوائنٹ کونسا ہوگا وہ یعنی ایک پوائنٹ ہوگا تو کیا ہے to proof ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ biceptor m e m e m d and m f are concurrent are concurrent اور concurrent کی definition میں نے آپ کو بتائیے کہ concurrent کا کیا مطلب ہے یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ تینوں right biceptors یا side biceptors آپس میں ایک concurrent ہے اس کے بعد student to proof کے بعد پھر آپ construction لے کے اب construction میں کیا لے کے construction construction میں آپ اس طرح کر لیں کہ join m to a b and c یعنی m کو triangle کے تینوں vortices میں سے join کریں دیکھیں join m to a اس کو میں ڈارٹت لائن سے شو کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہماری construction ہے یہ میں نے اس سے join کیا اور اس کو میں نے اس سے join کیا دیکھیں یہ میں نے joining کیا اور m point یہاں پر ہے یہ m point ہے صحیح construction کے اندر میں نے کونسا کام کیا join m to a b and c اس کو میں نے join بھی کیا اب اس کے بعد ایک اور کام proof بس اور تو کچھ نہیں ہے اس میں اب کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں کلکیر کنجھتے ہیں اور باقاعدہ جو theorem proof کرنے کا طریقہ ہے اس پر آتے ہیں statements اور دوسری جانب ہم لیکھتے ہیں reasons تو students ابھی دیکھیں یہ میں نے construction کیا کہ m b جو ہے b c کے لئے start سے a b سے start لیتے ہیں m e a b کا بسیکٹر ہے تو m e a b کا بسیکٹر ہے تو اس سے پہلے کی تیورم میں ہم یہ بات proof کر چکے ہیں کہ every point on the right by sector will be equidistance from the end points of the line segment اب a b ہمارے پاس ایک line segment ہے اور اگر ہم بانتے ہیں بلکہ ہم نے ڈران کے construction کیا کہ e m کیا ہے s کا بسیکٹر ہے تو e m a b کا بسیکٹر ہے تو em کے اوپر کوئی بھی point آپ لے لیں وہ a اور b سے same فاصلے پر لائی کرے گا یعنی same فاصلے پر وہ وہ رہا کرے گا تو یہ بات تو ہمیں شوال ہے تو دیکھیں اب جب e m کیا ہے him sensor sensor e m e m کیا ہے ڈران m is the bisector since em is the bisector of ab jب e m a b کا bisector ہے تو پھر کیا ہے پھر یہ بات ہے کہ M سے لے کر A تک کا فاصلہ اور M سے لے کر B تک کا فاصلہ یہ دونوں آپس میں سیم ہے برابر ہے یعنی اگر میں اس کو اسی طرح لگ دوں میر M A برابر ہے میر M B کے یہ دونوں آپس میں برابر ہے اور ساتھ اب ریزن میں یہ لکھنا پڑے گا کہ Every point underrived by sector will be equidistant from the end points of the line segment Every point of Every point of On the right of On the bisector صرف لگے On the bisector On the bisector Of A B Will be Equidistant 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 From End points From end of Points of A B یعنی A B کے N points سے وہ سیم فاصلے پہ لائے کریں گے اچھا سٹوڈنس اس کو میں لیبل کر دیتا ہو ون سے اس کو میں نے لیبل کیا ون سے اب دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ construction بھی کیے کہ M D جو ہے یہ B C کا بائی سیکٹر ہے جب بائی سیکٹر ہے تو پھر یہاں پر بھی یہ بات hold کرے گی پھر کیا ہے پھر Every point on M D will be equidescence from B C یعنی B اور C سے وہ سیم فاصلے پہ لائے کرے گا اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں اب کیا ہے یہ بات لیکے اور یہ کیوں یہ برابر کیوں ہے because ہم نے construction میں یہ لکھا ہے کہ M D جو ہے یہ B C کا بائی سیکٹر ہے جب بائی سیکٹر ہے تو پھر تو یہ بات یہ condition hold کرے گی اس کو میں نے 2 بولا اور ساتھ یہ بھی because M D is the بائی سیکٹر of B C M D is the بائی سیکٹر is the بائی سیکٹر of B C یہ B C کا چونکہ بائی سیکٹر ہے تو پھر اسی سے سیم فاصلے پہ لائی کرے گا ہم شروع لنز یہاں پہ تھوڑا غور کریں تو جاہد آپ کو اگر سمجھ یہاں برا جائیں تو اس میں شاید سمجھ نہ میں دیر نہ لگے دیکھیں M A برابر ہے M B کے اور M B برابر ہے M C کے تو پھر یہاں پہ کوئی transitive property چلتی ہے دیکھیں M B M A کے برابر ہے اور M B M C کے برابر ہے تو پھر بات یہ ہوئی کہ M A M C کے برابر ہیں یعنی یہ بات ہے M A یہ برابر ہے M A M C اور یہ بھی دونوں آپس میں برابر ہے اور یہ ہم نے دلائل کے ساتھ یعنی دلیل کے ساتھ اب ہم نے اس کو ثابت کیا یعنی From 1 and 2 Through Traged of Property ہم نے یہ ثابت کیا M A M C کے برابر ہے اب ایک لمحے بعد میں آپ کو بتا تا ہو کہ کیا مطلب ہے جب یہ دونوں برابر ہے تو یہ پہ شارٹ کٹ آپ یہ لکھنا چاہتے ہے کہ from 1 & 2 اب سرور یہاں میں نے آپ کو عرص کہ every point on the right by sector will be equidious from the ending points of the line segment ایک بات تو یہ ہو گئی ہے اور دوسری بات اب یہ ہے کہ جب M A اور M C آپ میں برابر ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ M وہ point ہے کہ AC کے right by sector پہ لائی کرتا ہے یعنی یہ right by sector کی property ہے کہ اگر کوئی point line segment کے right by sector پہ ہے پھر اس کے لئے یہ شرط ہوا کرے گی یہ condition ہوا کرے گی کہ وہ ending point سے same فاصلے پہ لائی کرے گا تو M کیا ہے اب یہ تو ہم نے proof دلیل کے ساتھ M A M C کے برابر ہے تو اب جب یہ دونوں آپس میں برابر ہیں تو پھر یہ اس بات کا دلیل ہے کہ A C کے right by sector پہ موجود ہے کون سا point یہ M point دیکھیں پھر کہ سکتے ہے M جو ہے is right by sector on A C اپ stones یہا پہ غور کریں کہ M E M C کے برابر ہے from 1 and 2 تو پھر یہ بات ہے M M F جو ہے یہ کیا ہے M F is the bisector is the bisector of A C یہ A C کا کیا ہے bisector ہے اور یہ ہم نے دلیل کے ساتھ پروف کیا یہ تو ہم نے مانا تھا M E J ہے S B کا bisector ہے M D B M F کو ثابت کیا A C کا کیا ہے bisector ہے جب bisector ہے M یہ point ہے جو E M یعنی AB bisector پر لائی کرتا ہے BC bisector پر بھی موجود ہے اور A C bisector پر بھی موجود ہے M is the point of concurrency M یہ point ہے کہ اس triangle کے 3 bisector اس point میں سے پانس کر جاتے ہے تو دیکھیں آف ایس ہی پھر آپ یہاں پہ لیکھ سکتے ہیں M is the point of concurrency concurrency اس کو point of concurrency بولا جاتا ہے and hence all the bisectors are concurrent hence all the bisectors are concurrent یہ آپ اس میں کیا ہے concurrent سٹوڈنس یہ ایک آسان طریقے سے میں آپ کو پروف کر آیا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ پڑی ہوگی زندگی اور ان چلتی ہوئے سانس سنوی آف آف سنوی اللہ حافظ السلام